شادی ہے کتے دن بعد؟ چودہاں طریق کو شادی ہے چودہاں پندرہ کو دسمبر اب یہ میرے بعد مسئلہ لے کے آئے مسئلہ بڑا عجیب ہے پہلے فیٹی لیور ہے اور تھوڑی سی چیزیں ہیں کہتے ہیں میں نے نا شادی پہ اپنی ذاتی شادی پہ کٹا کھانا ہے میں نے کہا کھالے کٹا کیا مسئلہ ہے کہتا کٹا کھایا نہیں جاتا پاکستان میں ڈائیٹری پیٹرنز اتنے بیڑا غرق ہو چکی ہیں to be very frank ہم نے ان چیزوں کو نیچرل اور نارمل ڈائیٹ بنا لیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے جو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی ڈائیٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی سپوز یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے مگا کے رکھا تھا اور میں نے کہا تھا یہ میں ویڈیو بناوں گا اور میں سمجھاؤں گا لوگوں کو یہ میں نے کھانے کے لیے نہیں مگایا یہ ہے سموسہ پاکستانیوں کی فیوریٹ ترین غزہ قریب سے فوکس کریں یہ پاکستانیوں کی فیوریٹ ترین غزہ ہے اور اس میں جو ایوریج کیلوری ہے وہ دھائی سو سے لے کر چار سو تک ہے دھائی سو سے چار سو تک گندہ تیل دادے نے تیل ڈالا ہوتا ہے پوتا اس میں سے سموسے نکال رہا ہوتا ہے پاکستان میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں اس میں ہائی کانٹنٹ آف سوڈیم جو الٹی میٹلی بلڈ پریشر کا مریض بناتا ہے اور ہمارے اکثر ٹی کلابز میں پڑے لکھے بینک کالیجز یونیورسٹیز یہ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں سموسہ اس کو ہم نے اپنی نیچرل ہیلتھ میں ڈائیٹ میں شامل کیا ہے فل آف آلو فل آف گندہ تیل کیوں چار سو کیلوریز کا ایٹم بمب اور آنے والے وقت میں بلڈ پریشر شوگر گندہ کولیسٹرول اور اس کے ساتھ سارے جو جوڑوں کے مسائل باقی ساری چیزیں موٹاپا انسولین ریزسٹنس آتی ہے اس سے جب انسولین ریزسٹنس آئے گی اس سے اس سے اس مخلوق سے تو آپ خود سوچیں کہ فیٹی لیور پیٹ پر چربی اور یہ سب کچھ آئے گا اب اس کے متبادل میں یہ ہے گاجر بسرہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ تُسی سموسے چھڑوا کے گاجرتے لوا دیو میں کہا میں سموسے چھڑوا کے لوگ کا انہوں گاجرتے کی میں لوا دیا لوگ آپ لگڑا ہی نہیں چاہتے اس میں ہوتی ہیں بہت کم کیلوریز گورے جب جاتے ہیں نا اوپر ہائکس پہ چیزوں پر اس کو کھاتے ہیں وہ سموسے نہیں لیتے آپ کو بھوک لگے گی دفتر میں چکر آنے شروع ہوں گے آپ کیا کریں گے چینی کی چائے کا کپ لیں گے چینی کی چائے کا کپ لیں گے اور ساتھ ایک سموسا کھا لیں گے اور ناشتے سے آٹھ گنا زیادہ کیلوریز آپ ایک چائے کے کپ اور سموسے سے لے لیں گے ایک چائے کے کپ اور سموسے سے آپ آٹھ گنا زیادہ کیلوریز لے لیں گے مجھے بتائیں کون انصاف کرے گا ہمارے ڈائیٹری پہٹرنز کا دوسری طرف یہ گاجر ہے جس میں بیٹا کیروٹین ہے وائٹامین اے ہے جو آپ کی آنکھوں کے لیے اچھا ہے آپ کی جلد کے لیے اس میں وائٹامین سی ہے which is good for everything سٹرس is good for everything وائٹامین سی is good for everything your skin, your nails, your health overall metabolic profile اس میں good carbs ہیں کیا carbs ہیں good carbs ہیں گاجر میں good carbs اور اس میں کیا ہیں bad carbs بار بار تلاوہ تیل گندہ گھی گندہ گھی جس کی کوئی justification ہی نہیں ہے اور آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں as a doctor اور as a specialist بتا رہا ہوں 20 منٹ سے زیادہ کوئی بھی تیل کڑھائی میں پڑا رہ جائے اس کو جب refry کیا جاتا ہے اس میں free radicals بنتے ہیں یہ free radicals cancer causing ہوتے ہیں carcinogens ہوتے ہیں یہ cancer کرتے ہیں اور ہم بار بار اس تیل کو بناتے ہیں اور اس تیل میں سب گند کھاتے ہیں سموسے, رول, پکوڑے یہ پاکستانی ڈائٹس ہیں کون کب صدھارے گا اور کون کب صدھرے گا اور کب ہم سمجھیں گے اب اس بھائی کی شادی اس نے کٹا کھانا ہے صرف کٹا کھانے کے لیے میرے پاس آگیا ہے اب یہ نہیں سوچتے کہ کٹا is a rich source of uric acid اور یہ وہ کٹا ہے جس کو یہ دودھ پینا بھی الاؤ نہیں کرتے اس کی ماں کا خود پی جاتے ہیں ٹھیک ہے all full of cream ٹھیک ہے ہم نے اپنی ڈائٹ کو یہ ایسا کر لیے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا ہماری نسلوں میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے ایک بندہ بتا دے جو اس کو justify کر دے کہ صبح ناشتہ کیا اور دوپیر کے کھانے کے وقفے کے دوران ایک چینی سے بھراوا چائے کا کپ اور یہ سموسا خوراک ہے ہسیں گے لوگ باہر کی دنیا ہسے گی آپ پہ کہ what we people are doing with our health پھر اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جائیں کسی سرکاری ہسپتال میں آپ دیکھیں کہ وہاں ایک موٹا شخص شوگر میں ڈیکے سے کیسے لرڈ ہے بیماری ہے ڈائیبیٹی کیٹو ایسیڈوسیز ہانک سے کیسے لرڈ ہے کیسے عذیتناک موت مر رہے ہیں فیٹی لیور ہوا بعد میں نیش ہوا سیروسیز ہو گئی جگر ختم ہو گیا ناکارہ ہو گیا پھر وہ کیسے مر رہے خون کی الٹیوں پیڑ میں پانی بیہوشی کے دورے ہم سمجھتے ہیں اس سموسے کی ورد صرف یہ اس ویڈیو کے انڈ پہ میں ایک ویڈیو لگانے لگاؤں کہ میں نے جو ابھی دوبہر کا کھانا کھایا اس سموسے کی کیلوریز اس پورے کھانے سے بھی دو گناہ زیادہ ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ہم کب نیچرل ہوں گے کب ہم قدرت کے قریب ہوں گے کب ہم فطرت کے قریب آئیں گے کب ہم سمجھیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں دیکھو اس میں اچھا سستی سستی خوراک سموسہ ہے کہ گاجر ہے کبھی یہ بھی ڈیفائن کریں یہ دیکھنے میں سستی خوراک لیکن اس کی ایوریج قیمت ایک اچھے شہر میں اب کتنے تیس سے پچاس روپے تک کا سموسہ ہے کئی سو سو روپے کا بھی ہے یہ اور گاجر مل جاتی ہے پانچ روپے کی ٹھیک ہے سستی خوراک مہنگی صحت بلکہ یہاں تو یہ مہنگی خوراک اچھ اس کی بنسبت اور صحت کا کبارہ انسولین ریزیسٹنس فیٹی لیور بلڈ پریشر کولیسٹرول کے مسئلے دل کے مسئلے شوگر کا آرزہ ہم کہاں اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بھائی نے شادی پہ کٹا کھڑنا ہے کیونکہ پورے گاؤں نے کٹا کھانا ہے کٹے بھی جارے گا کیا قصور ہے لیکن کھانا ہے کیونکہ ہماری ڈائیڈری پیٹرن ایسے ٹیلر ہو چکے ہیں اور وہ کٹا صرف کٹا اُبال کے تو نہیں پکایا جائے گا وہ کٹا کیسے پکے گا تیل کے کنستر انڈے لے جائیں گے مسالے ڈالے جائیں گے گندے مسالے ڈالے جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ چھے چھے ساتھ ساتھ ادھر شادی کا کھانا کھلتا ہے اور ادھر ہم لوگ بوتلوں پہ ایسے ٹوٹتے ہیں ماں نے اپنی شادی پہ اپنی شادی پہ جب وہ دبلی پتلی گئی ہوتی ہیں وہ اور سین ہوتا ہے آٹھ آٹ محلے کے بھی بچے پکڑ کے لے جاتی ہیں صرف اس چکر میں کہ بوتلیں زیادہ اٹھا لے گا چاول کی پلیٹیں زیادہ بھر لے گا سالن زیادہ بھر لے گا نان زیادہ اٹھا لے گا ان میں سے ایک چیز بتا دیں جو صحت کے لئے اچھی name one thing medically one thing بتا دیں میدے سے بھراوا نان یہ میدے سے بھراوا بھائی یہ میدے سے بھرا ہوتا ہے یہ کوئی گولڈ پلیٹڈ تو نہیں ہے نا it is not good for your health آپ جائیں میں کسی بھی باہر کے ملک میں sophisticated street foods دیکھیں ابلی بھی چھلی رکھی ہوتی انہوں نے کیا آپ کو جاتے جاتے بھوک لگی آپ ابلی بھی چھلی کھا لیں fruit پڑے ہوتے ہیں میں چائنا گیا تھا fruits تھے کے لے پڑے ہوئے سیپ پڑے ہوئے یہ چیزیں ہیں اور لوگ وہ ہی کھاتے تھے ہمارے ہاں پوک لگیے دائی بلے دی پلیٹ کھا لو سموسہ کھا لو پکوڑا کھا لو پیٹیز پیزے فاس پوڈ پھر گاؤں پہ آجیں کٹے دیسی کیوں دے پراتھے صبح صبح سری پائے نہاریاں ہم اپنی صحت کی کیسی بربادی لا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہمیں کبھی تو سوال جواب دینا ہوگا اس بات کا اگر بستر مرگ پہ جواب دینا ہے اس سموسے کا تو ذمہ دار کون آپ خود آپ نے ویڈیو ساری دیکھ لیا میں جو لانچ کرنے لگا ہوں اس میں تین کوفتے ہیں چکن کے یہ سالن اور پالک اور ساتھ یہ اور یہ ملٹی گرین کی روٹی اس کی ٹوٹل کیلوریز ایک سموسے سے کم ہے تو دسیس ہاو آپ چلتے پٹے تین چار کھا جاتے ہیں چاہے کے ساتھ یہی آپ کو سمجھایا تینکیو بیری مچ